آپ کو معلوم ہو گئی ہے اب دو چیزیں اور ہیں ایک ہے سند اور ایک ہے مطن دیکھیں ہم آج کے دور میں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے قریباً کوئی ساڑھے چودہ سو سال ہو چکے ہیں چودہ سو ساڑھے چودہ سو اتنی صدیاں بید چکی ہیں اب ہمارے پاس کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فران بات سنی تو خاموشی اختیار کی اس کو برقرار رکھا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ایسا تھا تو ہم کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ثابت مان لیں کہ واقعی جس نے جو بیان کیا ہے ٹھیک کیا ہے ہمارے پاس کون سی چیز ہے جس کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں دیکھیں یہودیوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ سکیں ان کے حالات و واقعات ان کے شب و روز ان کی عبارت کا طریقہ وہ بالیقین ثابت کر سکیں ٹھوس دلائل کے ساتھ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے معمولات کو جاننے کے لیے ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس ہے مسلمانوں کے پاس ہے اس کو کہتے ہیں سند 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 لغت کے اعتبار سے ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کیا جائے جس پر انسان ٹیک لگائے کسی چیز پر ٹیک لگاتا ہے اس کو آسرہ ہوتا ہے اس کا اس کا سہارہ لیتا ہے کسی معاملے میں کھڑا رہنے کے لیے بیٹھنے کے لیے ٹیک لگاتا ہے تو سند یہ ایک آسرہ ہے اور ٹیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانچنے کے لیے یہ ایک چین کو کہتے ہیں ایک لڑی کو کہتے ہیں مثال کے طور پر ابھی آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلان شخص نے جو ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس نے یہ بات کی ہے آپ فوراں سوچتے ہیں کہ اس نے واقعی یہ بات کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی تو آپ اس کا سورس دھوڑتے ہیں اگر تو وہ شخص ڈائلیکٹلی اس سے بیان کر رہا وہ کہتا ہے میں گھر سن کے آیا ہوں تو آپ صرف اس سورس کو یعنی اس شخص کو دیکھتے ہیں اگر وہ سچا ہے اور اس کا دماغ درست ہے تو آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے کہہ رہا ہے سچا قابل اعتماد شخص ہے اور ایک شخص کے بارے میں مجھے خبر دے رہا ہے لہٰذا اس کی خبر ٹھیک ہے اب اخبار ہمارے ہاں چھپتے ہیں اس میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ احتیاط ملحوظ رکھی جاتی ہے خبر کے سورس جو صحافی ہوتے ہیں ان کے پاس خبروں کے سورس ہوتے ہیں اگر خبر جھوٹی ثابت ہو جائے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا سورس کیا تھا آپ نے یہ جھوٹی خبر کیوں بریک کر دی تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہمارا سورس یہ تھا ہم نے فلان سے سنی تھی یا فلان ذریعے سے ہمیں ای میل آئی تھی یا ہمیں فون کال آئی تھی یا فلان نے ہمیں کوئی فوٹیج بھیجی تھی اس بنا پر ہم نے یہ خبر بریک کی ان کے پاس بھی کوئی سورس ہوتا ہے یہ دنیا کی خبریں ہیں جن کے جھوٹا سچا ہونے سے کوئی قیامت برپا نہیں ہوتی جھوٹی خبریں ہوتی رہتی ہیں سچی ہوتی رہتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی خبر دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یہ کیا ہے اس چیز کو برقرار رکھا ہے آپ کا حلیہ مبارک ایسا تھا یہ ہمارے لئے دین اور شریعت ہے یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے دین اور شریعت کو اس طرح بغیر کسی سورس کے یا اس سورس کو پرکھے بغیر اس کو اپناتے رہیں یا ہم سمجھتے رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم واقعاتاں ایسی تھی اس کے لئے ہمیں سورس کی تلاش کرنی پڑے گی اس سورس کو کہتے ہیں سند 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 ایک چین کو کہتے ہیں ایک لڑی کو کہتے ہیں جو ٹوٹے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی مجھے میرے استاذ نے بتایا اس کو اس کے استاذ نے ان کو اس کے استاذ نے ان کو اس کے استاذ نے یہ آخر میں اگر آپ آپ لاسٹ اپنا صفحہ دیکھیں تو اس میں آخر میں بالکل حدیث رسول کے عنوان سے لکھا گیا اور نیچے ایک چین بنائی گئی ہے اوپر لکھا ہوا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک کیسے پہنچتی ہے آپ سے بیان کرتے ہیں کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات جن کو نصیب ہوا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریمات سیکھی ہیں وہ آگے بیان کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو جن کو ہم تابعین کہتے ہیں یعنی صحابی کا شکرد ہوگا تابعی تابعی کا منہ ہوتا پیروی کرنے والا یعنی صحابی کے پیچھے آنے والا تابعی پھر ہم کہتے ہیں تابعی تابعی کا جو شکرد ہوتا ہے وہ تابعی کی پیروی کرنے والا اس کو تابع تابع کہتے ہیں اس طرح ان کا شکرد جو ہے اس کو تبع تابع کہتے ہیں یعنی تبع تابعین کہتے ہیں کہ تبع تابعین کی پیروی یعنی ان کے پیچھے آنے والا تو یہ ایک چین ہوتی ہے اور اس سے آگے کوئی امام یا محدث ہوتا ہے جو حدیث کو نکل کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک چین ہے پوری کی پوری ایسے نہیں کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما دیا اور ہم نے مان لیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت عظیم الشان اور جلیل القدر محدث ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا مقام انبیاء میں ہے نا بہت انچا مقام ہے اور دیگر جو عدیان ہے اسلام کے علاوہ بھی سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں جن کے پاس کتابیں ہیں یا صحیفیں ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں مشیقین مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے لیکن ابراہینی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو اسی طرح کچھ بزرگ ایسے ہیں ہماری امت میں بھی کہ مختلف مقاتبے فکر جو ہیں وہ سارے کے سارے ان پر ضرور متفق ہیں ان کے بارے میں ان کی رائے اچھی ہی ہے ان کو بزرگ ہی تسلیم کرتے ہیں ان کا انکار نہیں کرتے تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی ان کی مسلمانوں میں اسی طرح ایک شان اور ان کا مقام ہے جس طرح دیگر ادھیان اور اسلام ابراہیم علیہ السلام کا غیر متنازع شخصیت کانٹروورسل نہیں ہے وہ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا قول امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں صحیح مسلم کے مقدمے میں نکل کیا ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو سند ہے یہ جو چین ہے جس کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں یہ دین ہے یہی ہمارا دین اور یہی ہماری شریعت ہے یعنی اسی کے ذریعے ہمارا دین اور شریعت ہم تک پہنچتا ہے وہ فرماتے ہیں اگر سند نہ ہوتی جس طرح باقی دیگر مذاہب کے پاس کوئی سند نہیں ان کے پاس کوئی چین نہیں ہے جو ان کو اپنے نبی تک لے کے چلے جائے کوئی نہیں ہے ہمارے پاس وہ سند اور چین ہے جو ہماری حدیث کی کتابوں میں اسی طرح جس طرح میں نے لکھی ہے یہاں صحابی کی جگہ نام لکھا ہوگا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بیان کرنے والے جو ہیں ان کا نام لکھا ہوگا جو تابی ہیں وہ کون ہیں سعید بن مسیب ہیں مثال کے طور پر ان کے شاگرد کا نام لکھا ہوگا ان کے شاگرد کا نام لکھا ہوگا تو ہم خود اس کو چیک کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ سورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا یہ درست ہے کہ نہیں ہے اگر تو سارے لوگ اس چین میں ہر کڑی وہ مضبوط کڑی ہے اور کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے گرمیان سے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چین بالکل صحیح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہے تو امام عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ اگر سند یہ نہ ہوتی اسلام میں تو لقال من شاہ ما شاہ جس کے جی میں جو آتا کہتا رہتا کوئی پابندی نہ ہوتی وہ کہتا کہ دین یہ ہے شریعت یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے آپ نے یوں کیا تھا ہر شخص جو اس کا مذہب ہوتا اس کے مطابق خود ہی اپنے ذہن سے مناتا رہتا اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا بھی کیوں آپ کہہ رہے ہو اب ہم پوچھ سکتے ہیں آپ کے پاس سورس کیا ہے آپ جو کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے آپ نے یہ کیا ہے بہت ساری ایسی سوشل میڈیا پہ بے پر کی اڑائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ان کو حدیث کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا فرمان ہے بے پر کی اڑائی ہوتی ہیں ہم ان سے جب پوچھتے ہیں کس کا سورس کیا ہے تو وہ نہیں ملتا یا اگر مل جائے سورس تو ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ اس کی چین ٹوٹی ہوئی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو اس کی چین ہی کوئی نہیں ہے پھر آگے کیسے پتا چل گیا مثال کے دور پر ایک شخص کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہمارے ہماری سارا آنکھوں پر ہمارے قلب و اثر جو ہمارے قلوب و ازہان ہیں ان کے لیے ان کو موطر کرنے کے لیے ہماری زندگی کو اس کے لیے مشل راہ بننے کے لیے وہ تو ہوتا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو اپنے دنوں جان سے تسریم کرتے ہیں لیکن کوئی کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے یہ بیان کیا ہے تو ہم صرف یہ سن کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک چیز کی نسبت ہو رہی ہے اس کو مان نہیں لیں گے بلکہ ہم سورس چیک کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نو تک تو آپ نے بتایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نکل کیا ہے تو آپ سے لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ نو تک کیا سورس ہے آپ کے پاس لوگ بناتے بھی تو ہیں نا جھوٹی حدیثیں بھی بناتے ہیں ثواب سمجھ کر بنانے والے بھی دنیا میں موجود ہیں جی بالکل پرانے دور میں محدثین کرام کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے کررامیہ ایک فرقہ تھا بقاعدہ طور پر جو حدیث کو گھڑنا اس کو ثواب سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم جھوٹی حدیثیں اپنی طرح سے بنا کر صحیح باتیں ہی لوگوں میں پھلاتے ہیں نا لوگوں کو اس سے ترغیب ہوتی ہم کہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرمایا تو لوگ کہیں کہ واقعی فرمایا ہے تو چلو حمل کریں یاد رکھیں کہ حدیث جو ہے کوئی بات آپ کو کتنی ہی اچھی لگے جس طرح old is gold کتنا اچھا جملہ ہے کتنا اچھا جملہ old is gold اور یہ کائناتی سچائی آفاقی سچائی ہے جسے یونیورسل ٹروت کہتے ہیں ہے نا اتنی اچھی بات غیر متنازع لیکن اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح منصوب نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ایسا کہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضب علیہ متعمدن فلیتبو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بہت سارے سے درجنوں سے عبا اکرام سے منقول ہیں درجنوں سے عبا اکرام سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نکل کی ہے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا من قضب علیہ متعمدن اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس اس کا سورس کوئی نہیں ہے میں نے کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں پڑی ہوئی بس سوشل میڈیا پہ آئی ہے اڑتی اڑتی تو اسے آگے فارور کیے جا رہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر اسے ڈیل کر رہے ہیں تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہانم سمجھے کتنی ہی اچھی کتنی ہی سنہری بات ہو کتنا ہی ذری قول ہو اقوالِ ذری میں سے ہو اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح منصوب نہیں کر سکتے بغیر سورس کے ہاں آپ نے فرمایا ہے تو وہ تو آپ کا ہر فرما نہیں کولِ ذریع ہے آپ کا ہر فرما نہیں وہ سنہری کول ہے لیکن ہر اچھی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منصوب کر دینا کہ آپ نے فرمایا یہ بھی درست نہیں تو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود رہے ہیں جو ثواب سمجھ کر حدیثیں گھڑتے رہے ہیں آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں وہ حدیث جھوٹی حدیث بنا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا اس کے آخر میں حدیث لکھ دیتے ہیں تو یہ احتیاط طلب عمر ہے ہمارے پاس سند جو ہے نا سند یہ ایک سورس ہے جس کے ذریعے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہے متن متن کسے کہتے ہیں سند کے ذریعے جس چیز تک ہم پہنچتے ہیں اس کو متن کہتے ہیں